کونسا ہم آسٹیلیا کے سسٹم سے میٹ کر رہے تھے کونسا ہم نے انگلینڈ کے جو نظام تھا اس کے بہت قریب جا کر چیزوں کو سیکھنا شروع کیا تھا کہ دو ہزار نو میں ہم یونس خان کی خیادت میں آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی جیت گئے تھے کیا ہم نے دو ہزار سترہ میں وہی ایس او پیس فولو کیے تھے جو آپ بتا رہے ہیں جب ہم سرفراز احمد کی کپتانی میں چیمپنس ٹوفی جیت گئے تھے یا وہ ایک خوش خسمتی تھی کہ آپ چیمپنس ٹوفی جیت گئے ٹیلنٹ آپ کا ٹیلنٹ ہے یہ تو یہ کیا تھا یہ ٹیلنٹ نہیں تھا جو آئیس وقت 2019 ورنگ کب میں کیا یہ کیا تھے یہ کیا ریلو پٹے تھے سنیں آپ کی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں آپ اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پر اچیومنٹ ہو جاتی ہے آپ کی لیکن اگر اسی ٹیلنٹ کو سسٹم جب ملے گا اور سسٹم صحیح ورک کرے گا ان کی بات میں وزن ہے کہ آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے آپ کا جو بورڈ ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا کہنا یہ چاہ رہا ہے سسٹم ہے اس سسٹم کا صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں مان لو نا ان کی بات کو کہ آرے پاس سسٹم نہیں ہے ٹیلنٹ ضرور ہے اب یہ کہہ دینا کہ جناب یہ ہماری صلاحیت سے آگے ہم نہیں جاتے ہیں جتنی صلاحیت کی جتنی آپ نے طاقت اپنی بڑھائی لیکن اگر سسٹم نہیں ہے تو بھائی یہ بات مان لو کہ یہ سارے کے سارے بورڈ والے جو بیٹھے جو سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنے دے رہے بہت ساری مثالیں آئے ہیں بھائی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں بورڈ کے اندر جن کے آباو اجداد بیٹھے تھے ان کے دادا بھی وہیں تھے ان کے پردادا بھی وہیں تھے کپتان کی ٹیم میں جگہ بندی تارکردگی کے بنیاد پر دیکھیں اب آپ دوسرے ڈسکشن کی طرف جا رہے آپ نے کپتان بنایا ہی نہیں کسی کو آپ کا سسٹم کپتان بننے نہیں دیتا کیونکہ جب کپتان بنتا ہے تو وہ عمران خان جیسے لوگ بنتے ہیں جن لوگوں کی اپنی سے ہوتی ہے آواز زور سے نکال سکتے ہیں آپ نے ایسے لڑکے کو ایسے مہرے کو بنا دیا کپتان جو جی حضوری کرے اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ مل گیا کہ اس کی گردن پر رکھے بندوق چلاو آج کہاں گے آپ کا چیف سیلیکٹر کیوں نہیں آکر کے ذمہ داری قبول کرتا شکست کی کہاں گے آپ میکی آرثر کیوں نہیں آتا پریس کے سامنے بٹھال دیا اپنی کپتان کو اماد وسیم کو بابا رازم کو امام الحق کو یہ کون ہوتے ہیں آکر کے پریس کانفرنس کرنے